نمسکر میں ہوں جسمنت کنڈیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹوڈ انڈیا جیسے کہ ہم بیانی روڈ پہ ہیں اور یہاں پر کچھ ہی آؤ کو ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ سندیس دے رہے ہیں اسے محلے کے اندر اور ابھی ان سے بات کریں گے کہ وہ کس پرکار کا جو میسیج دے رہے ہیں سہر کے اندر تو انہوں نے کچھ نوٹس وغیرہ پکڑے ہوئے آتھوں کے اندر تو ابھی ان سے بات کریں گے ابھی چلتے ہیں ان کے پاس سر نمشکر نمشکر سر میں آدھی اشونی کانگڑا جیندھ ہریانا سے کسی سنستہ کا نام کیا ہے یہ سر میرا نام ہے اور ہماری سنستہ لائف ام بیٹھ کر فاؤنڈیشن جیند میں اور ہماری سنستہ ہے سوسل ورک کر سوسل ورک کرتی ہے کافی ویشو بولے کے تو آج کس پرکار کا سندیس دے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سبھی شب کامناہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ والمی کے سماج کے حرم آدھرنیا شکرہ چاریہ درشنطن راوان جی کا آج جنم دین ہے اور اسی کے اپلکس میں ہم نے ایک پورے بھارت کو پورے ویشو کو سندیس دینا چاہتے ہیں کی کیا کیا کیس پرکار کام جس پرکار کا ہم سندیس دینا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جاگروکتہ ہے بڑھے تو ابھی ان کا جو جنم دین منا رہے ہوں اسی پہ یہ میٹر بنایا ہے جو سندیس دے رہے ہو آپ جی بلکل ہم شکرہ چاریہ درشنطن راوان جی کے جنم دیوست کے اپلکس میں جل بچاؤ کو لے کے کچھ سندیس دینا چاہتے ہیں اور کچھ جن جیون ہمارے جو ہمارے دنیا اکارٹی ویسل جندگی جی رہی تھی کچھ ہم اس کے باتے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر سنا ہے وہ ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ ہی لوگوں کو سندیس دیتے ہیں جو دیکھنے میں آیا سننے میں آیا بہت سے ہم نے بھی ان کے سبیت سنی ہے تو وہ جو لگ بگ ہے وہ ایڈوکیشن پہ فاکس کرتے ہیں اور سندیس دیتے ہیں لوگوں کو جاگریت کرنے کا جی بلکل شکرہ چاہ رہے ہیں درشنطر راون جی نے چالیس ورسوں سے یہ کیے ایک ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے کہ اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ سکشا کے پڑتی پورے سماج اب جاگرک ہو چکا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے پیرنٹس ابھی درشنطر راون جی جس پرکار سے ہمیں شاہد دیتے ہیں اس پرکار سے سبھی ہمارے لوگ جاگرک ہو رہے ہیں تو جیسے کی مہلے کے اندر آئے وہاں پہ تو یہاں کس پرکار کا سندیس دے رہے ہو گرگر جا کے بتا رہے ہو وارٹر سیونگ کا یا ویسے ہی دیکھئے پترکار مودے جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم دوکھے میں تھے کس پرکار کا جیوان آج کرونا وائرس کے کوویڈ نائنٹین کے سمیں میں ہم دیکھنے ملا ہے ہم دوکھے میں تھے کہ ہم بینہ بینہ جنک فوڈ کے اور کافی ہم دوکھے میں تھے کہ ہم اس دیش کو بچا سکتے ہیں ہم دوکھے میں تھے کہ ہم پریہاورن کو بچا سکتے ہیں اگر انسان اپنی ٹانگ نہ اڑائے تو دھرتی اپنے آپ کو اس ٹائم ارث اس ٹائم آپ کو اتنی تیجی سے ہیل کر رہی ہے کہ ہم دوکھے میں تھے کہ ہم ڈیش کو ہم اس واتاورن کو ہم اس پریہاورن کو بچا سکتے ہیں جیسے کی آج اسمینی کانگڑا جی نے بتا کہ آج دیش کے اندر کرونا جیسی مہاماری سے لڑنے کے لیے پورا دیش ہی نہیں بلکل پورا بھشو کھڑا ہوا ہے لیکن کسی کی نظر اس چیز پہ نہیں پڑی جس کی سب بہت زیادہ ضرورت ہے آج جینے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے باتاورن کی ان کی اور جو سب سے ضروری ہے پانی کی تو پانی کو بچانے کے لیے لوگوں تک سندیش پہ جانے کی جو مہمیں کی انہوں نے چھیڑی ہے تو بہت ہی اچھی ہے اور بہت ضروری ہے کیونکہ پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مہم چھیڑی گئی ہے تو بہت اچھا بات ہے تو میسیج کیا دینا چاہتا ہوا ہے اس سے پہلے سے میری ایک تھوڑی سی بات دوری رہ گئی تھی میں بتا رہا تھا کہ ہم دھوکے میں ہے کہ ہم پریابرنوں کو بچا سکتے ہم دھوکے میں ہے کہ اس دردی کو ہم بچا سکتے ہیں دوستو اگر انسان اپنی ٹانگ نہ آڈاتا تو دردی اس پرکار سے ہیل کر رہی ہے اپنے آپ کو ہم دھوکے میں دے کی ہم جنگ فوڈ کے بینا نہیں رہ سکتے ہم دھوکے میں دے کیا ہم مول کے بینہ نہیں رہ سکتے تھے ہم دھوکے میں دے کی ہم ایک ایک آرٹیفیسل جندگی کے بینہ نہیں رہتے کچھ فرق پڑا ہے تو صرف ایک آرٹیفیسل جندگی کو پڑا ہے ندیہ اسی پرکار سے بہر رہی ہے فل اسی طرح سے اگر رہے ہیں اور پیڑ پودے بھی اسی پرکار سے اگر رہے ہیں اور بلکہ ندیہ اس پرکار سے بہر رہے ہیں کہ اب پہلے سے بھی اور سوچ پانی ان میں آ رہا ہے ایک آرٹیفیسل جندگی کو فرق پڑا ہے اس چیز کو لے کے تو میں ایک سندیس میں رہے تھا اور اگلا سندیس جو ہمارا آج کا ہمیں مکہ سندیس ہے تو دوستو پترکار مہددہ جی میں آپ کی میڈیا کے تھوڑ ہماری دیش کی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں جل بچاؤ کا جو ابھیان یا آج کرونا کے ٹائم میں ہمارا ایک میسیج اس پرکاس دینا چاہتے ہیں آج ہمارے گھروں میں میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں آسپلوس میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے سب ہمارے سب ہمارے سب ہمارے سب ہمارے ڈوکٹر سلا دیتے دوستو پترکار مہددہ جی اگر ہم بیس سیکنڈ تک ہاتھ دوتے ہیں تو ہمارا کم سے کم دو لیٹر سے تین لیٹر پانی ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے تو جرا سوچ کے دیکھئے اگر ایک بندہ ایک دو لیٹر پانی میں ایک بار ہاتھ دوتا ہے تو دن میں دس بار آت دوئے گا تو بیس بار تو بیس لیٹر پانی اس کا ویسے ویسٹ ہو گیا اگر اس گھر اگر اس پریوار میں پاچ سے دس سے ہوتے ہیں تو سو لیٹر ایک دن کا پانی ویسٹ ہو گیا اس گھر سے تو جرا سوچ کے دیکھیں ابھی جب کلونی میں ہوں یہاں پر سو سے اوپر گھر ہے تو یہاں پہ لگ بگ ایک اجار لیٹر کا پانی یہاں پہ بھی ویسٹ ہوتا ہے تو کروڑوں بھارتی ہے جنتائے ہیں ایک سو تیس کروڑوں سے اگر ہم اس کو ملٹی پرائے کرے تو تو دوستو ہمارا جل اتنا ویسٹ ہو ہو رہا ہے کہ ایک دن کے اندر ہم بتا نہیں سکتی کروڑوں کے حساب سے کروڑوں لیٹر کروڑوں تن کے حساب سے ہمارا پانی ویسٹ ہو رہا ہے تو میں سندیش یہ دینا چاہتا ہوں ہماری Life Medical Foundation کے سب صدق سے یہاں پہ کھڑے ہیں ہم میڈیا سے سندیش دینا چاہتے ہیں میڈیا کے تھرو ہمیں جتنی ٹائم ہم ہاتھ دوتے نا اس بیچے ہمیں نل بند کر دینا چاہیے جسے ہمارا پانی ویسٹ نہ ہو بھی سینٹ بھی سیکنڈ تک لگاتا ہمارا پانی چلتا رہتا ہے جنل کوئی بند نہیں کرتا ہمارا پانی جاتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں گا اگر آپ لوگ ہاتھ دوتے ہو تو ہاتھ دونے کے دوران سابون یا ہینڈ ووس جو بھی آپ لگاتے ہو تو اس بیچ میں ایک بار نل جرور بند کر دینا چاہیے آپ سب بھارتے جنت کو تو جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی پورا کیلکولیشن نکال کے بتا کی ایک بندہ لگ بگ ایک بار میں دو سے تین لیٹر پانی یوز کرتا آدھ دونے کے لیے اور لگ بگ جو ہے پندرہ کے آس پاس بار آدھ دوتا ہے سونے سے پہلے کیونکہ کھانا بھی کھانا ہوتا تو بہت سے میٹ رہتے ہیں بھئی جس میں کی کئی بار آدھ دونے پڑتے ہیں اور اس میں کیلکولیشن کر کے بتا کی ہزاروں لاکھوں ڈیوک روڈ آج دیش کے اندر لیٹر جو پانی ویسٹ ہو رہا ہے تو ان کے بچاؤ کے لیے اس کی سرکسہ کے لیے سندیش دے رہے ہیں تو ایک گوڑیا اور ہے سٹوڈنٹ ہے سائد ابھی ان سے بات کریں کیا نام گوڑیا میرا نام نیہا ہے میں تین کلاس میں ہوں اور میں یہ سی وارٹر کے اس میں بتانا چاہتی ہوں جیسے یہ پانی کو بچاؤ کرنا چاہیے میں زیادہ سے زیادہ جب ہمیں پانی نہیں ہوگا تو ہمیں جیوت کیسے رہ سکتے ہیں تو یہ میں چاہوں گی کہ بھی زیادہ سے زیادہ پانی کی بچاؤ کرنا چاہیے تو سندیش دیو جنتا کو آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی بچانا چاہیے جب آپ پانی نہیں بچاؤ گے تو پھر آپ یہ ہوگے کہاں سے تب آپ جیوت بھی نہیں رہ سکتے ہیں پانی کے بگڑتوں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری نے آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹی کرونا وائرس سے ہم جنگ جیتنے کے بعد کہیں ہم پانی سے جنگ نہ آر جائے تو ابھی بتایا گوڑیاں نے بتا ابھی زیادہ ہمیں پانی کو بچانا کیونکہ اگر کرونا سے لڑتے لڑتے اگر ہم جیت بھی گئے تو جو سب سے جب بہت جروری ہے پانی اس سے آ رہ گئے تو ہمارے پاس پھر بھی موت کے شوائے کچھ نہیں ہے